موسیقی لیکن آپ کو جو ہے صرف دو سو سے لے کے پانچ سو ڈالر دینا پڑے گا وہ کیسے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیلات سننے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پوری ویڈیو کو غور سے سنیے گا کیونکہ بہت ساری حیثیں چیزیں جب آپ سے مس ہوں گی تو بیچ میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو سب سے پہلے کرائیٹیریہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ یہاں پہ لیگل ہونا چاہیے اب آپ لیگل آئے ہیں لیگل نہیں ہے منز کہ اگر آپ وزیٹ پ آئے ہیں تو ذات سے بات ہے یہاں پہ رہائش کے لیے لیگل نہیں ہے آپ وزیٹ پہ آئیں گے گھومیں پھریں گے اور چلے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ وزیٹ پہ آئے ہیں اور آپ کا کوئی سلسلہ ایسا نکل جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی اسٹیٹس مل جاتا یہاں پہ پی آر کا کوئی اسٹیٹس مل جاتا ہے فرکزامپل آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ کو جوب مل گئی اور آپ یہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں ذات سے بات ہے آپ اسٹیٹس ہو گیا آپ لیگل ہو گئے ہیں یہاں پہ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا اسی طرح سے یا تو اگر آپ پی آر پی آرہے ہیں پرمنٹ ریزنس پی آرہے ہیں تو آپ پھر ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی ٹرکس ہیں اسی لئے میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو غدرہ خور سے سنیے گا اس کی کچھ چھوٹی تھوڑی بہت ٹرکس ہیں جس کو لوگ تفصیلات معلوم نہیں ہو پاتی ہیں کوئی بتاتے نہیں ہیں اصل میں کچھ ایسی کانفیڈنشل چیزیں ہیں کوئی بتاتا نہیں ہے تو وہ آ کر کے کچھ مشکلات کا شکار ہوتا ہے جبکہ آپ چاہے بہت سارے پیسے لے کے آ جائیں آپ کم از کم کرایا دو ہزار ڈالر پرمنٹ انہی صرف کرایا کہ مدمیہ دو ہزار یا ڈائی ہزار ڈالر دے رہے ہیں تو آپ منتلی کتنا گروسری وغیرہ پر خرچ کریں گے بچلی پہ پانی پہ گاڑی پہ اور اس کے بعد کمیوٹنگ پہ تو وہ تمام چیزیں ایڈز اپ ہوتی جاتی ہیں اور آپ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو غور سے یہ سنیں گے کہ جیسے آپ یہاں پہ پی آر پہ آتے ہیں یا پی آر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کچھ ایسی جاب تلاش کریں جو کہ سالانہ اگر آپ اکیلے ہیں تو سالانہ بیس ہزار بائیس ہزار ڈالر سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے انکم کوئی نہ کوئی آپ کو گورنمنٹ کو شکر نہیں پڑے گی اگر آپ بلکل ہی مفتخ ہو رہا ہے کوئی اور گورنمنٹ کے لیے اپلائی کرے اور گورنمنٹ پوچھتی آپ کیا کماتے ہو کہیں جی میں مفتخ ہو رہا ہوں کرتا کچھ نہیں تو گورنمنٹ نے جی ٹھڑے مار دینا ہے ٹھیک ہے نا تو دنیا قانون نظر سے بات ہے آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں میں اپنی جستجیو کر رہا ہوں تو اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اگر بیس ہزار ڈالر سالانہ which is nothing بیس ہزار ڈالر سالانہ آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو دو ہزار ڈالر تک کی جو رہائش ہے جس میں ایک سے دو کمرے بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہے آسانی کے ساتھ اس کا کرایا کیونکہ آپ اکیلے ہیں دو ہزار ڈالر سالانہ شو کر رہے ہیں آپ کو شبی دو سو دھائی سو ڈالر دینے پڑیں گے جی ہاں دو سو یا دھائی سو ڈالر پر مند دیں گے اچھا یہ کوئی کچھرا بناوا مکان نہیں ہے یہ مکان بہت اچھے بنائے ہوئے گورمنٹ نے نہیں بنائے ہوئے کمپنیز بناتی ہیں یہ مکان اور کمپنیز جو ہیں وہ گورمنٹ کو آفر کرتی ہیں کہ آپ اگر اپنے لوگ جن کو آپ ڈسکاؤنٹڈ دیتے ہیں ان کو آپ دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ہم آپ کو ایک فکس پرائز دیں گے ریٹ نہیں بڑھائیں گے آپ اس کو ہم سے لے سکتے ہیں تو وہ دو ہزار یا پندرہ سو ڈالر اس کا جکرائے ہے اور آپ صرف دو سو یا تین سو ڈالر دے رہے ہیں لیسے دو سو ڈالر پرمند دے رہے ہیں باقی تیرہ سو ڈالر گورمنٹ ان کو پی کرتی ہے بہت اچھے مکان ہوتے ہیں بہت ریزنبل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ان مکانوں میں پچھلے پچیس پچیس سال سے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا اگر انہیں بیس ہزار ڈالر سے کم کم آیا ہمیشہ یا اس سے زیادہ کبھی نہیں کم آیا اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں کم آیا نہیں ایسا نہیں ہے وہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ بیس ہزار ڈالر انکم سے زیادہ شوہی نہیں کرتے ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں وہ بانے بات کی جائے گی تو بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں کہ وہ کچھ اس طرح سے حساب کتاب لگا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بیس ہزار ڈالر سے زیادہ شوہی نہ ہو بلکل اسی طرح سے اگر تو فیملی آتی ہے اور زیادہ لوگیں چار پانچ چھے لوگ ہیں ان کی ٹوٹل انکم پینتیس ہزار سے کم ہے توری فائیو تھاؤزن سے کم ہے تو جی ہیں ان کو بھی وہ دو کمرے کا یا تین کمرے کا بڑا مکانویں مل سکتا ہے میں جانتا ہے ایک بہت بڑی فیملی جو کہ پانچ چھے بچے ان کے دو خود وہ سات اٹھ لوگ لیکن وہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ چار سو یا پانچ سو ڈالر پر منتر ہے ڈالر انہوں نے دیا مکان مکان تین کمرے کا مکان بہت مناسب مکان جی ہیں افلیڈ نہیں تین کمرے کا مناسب مکان پانچ سو ڈالر یا چھے سو ڈالر ہمیشہ پی کرتا رہے سالوں زندگی انہوں نے مہا پہ گزارے پھر بچے بڑے ہوگے زیادہ سے بات ہوا کسی نے کہیں لے لیا کسی نے نہیں کہیں لے لیا کہنے کا مقصد ہے یہ ایک سلسلہ اس طرح سے یہاں پر موجود ہے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں اس کو مفت رہائش اس لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ چھے بندے رہ رہے ہیں آٹھ بندے رہے ہیں اور آپ سے پانچ سو ڈالر یعنی مفت رہائش اگر ہم سے پوچھے تو ہمارے دل جلے گا سیدھی بات ہے ہم جہاں ساڑھے تین ہزار چار ہزار ڈالر پر منتر دے رہے ہیں ایسے مکان کا آپ نے یہاں رہ کر کے جب اس میں سیدھی پانچ سو ڈالر دیں گے تو ظاہر سے بات ہے اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے لیکن ہم ظاہر سے بات ہے ہمارے دل تھوڑا سا روئے گا کہ ایسا کیوں نہیں ہے اللہ کے احسان ہے ہماری انکم بھی ٹھیک ہے سب کچھ ہے ہموش جو ہے پہتیزار ڈالر یا بیس ہزار ڈالر شو نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑا ہی بہتر طریقہ ہے اور اس طریقے کو آپ آویل کر سکتے ہیں میں آپ کو چیٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہیں بھی چیٹنگ کا کبھی نہ سوچیں کچھ اس طرح سے سوچیں کہ کہیں کوئی سیٹنگ بن جائے یہ بات میں نے کبھی بھی آپ کو بتائی نہیں میں بہت شروع سے جانتا ہوں لیکن آج یہاں کے حالات اس قدر اس مہنگائی کی وجہ سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کو مجھے یہ طریقہ بتانا پڑا کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ان چیزوں کے شکار ہوئے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں بہت سارے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے بہت سارے لوگ یہاں جو آئے ہیں ہوملس ہوئے ہیں جی ہیں آپ نے بہت سارے کہانیاں سنی ہوں گی یوٹیوب پہ دیکھی ہوں گی یہ ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آویل کر سکتے ہیں اگر آپ کی آپ انڈیویجیل ہیں بیس ہزار کم آپ شو کرتے ہیں یا بیس ہزار سے کم آپ کی انکم ہے آپ گورنمنٹ کے لیے رہائش کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ فیملی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں جو لوگ یہاں سن رہے ہیں جو ہی رہتے ہیں وہ اپنا اسٹیٹس ظاہر سے بات ہے اب آپ کی انکم نہیں ہے آپ جینین ہیں کہ آپ کی فیملی انکم پہتیس ہزار ڈالر سے کم ہے سروائیو نہ کریں زیادہ کہ جناب آپ کا کرایا یا مورگیج دو ہزار ڈائی ہزار ڈالر ہے تو کہاں سے وہ پورا ہوگا آپ بالکل گورنمنٹ کی جو ہاؤسنگ ہے اس کے لیے اپلائی کریں اور آپ کو انشاءاللہ چار پانچ سا ڈالر پر منت میں انشاءاللہ آپ کو وہ رہائش مل جائے گی دوسری بات آپ کو میں یہ بھی باور کرا دوں کہ کینیڈا میں ہاؤس بہت زیادہ ہیں لاکھوں کروڑوں ہاؤس یہاں پہ بن رہے ہیں یہاں پہ موجود ہیں لیکن لوگوں کی آنے کی تعداد سیٹیز ہیں جیسے ٹورنٹو کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر اپلیکیشن جلدی پروسس ہوتے ہیں دوسرے صوبوں میں یا دوسری جگہوں پر زیادہ سی بات ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ ہیں لیکن ہاؤسز کم ہیں تو کہنے کا مسئلہ دی کہ بڑے شہر کے فوائد زیادہ ہیں تو اسی وجہ سے اگر آپ ٹورنٹو میں ہیں یا بڑے شہر میں تو یقناً آپ کے لیے اس کے لیے آسانی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بات اور بھی میں بتا دوں ذہن میں رکھئے گا کہ بڑے شہروں میں بعض وقت بہت دیر سے بھی باری آتی ہے depending upon کے گورنمنٹ کے کیا قانون چل رہے ہیں قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں جب آپ اپلائی کرنے جائیں گے تو آپ کوئی پتہ لگ جائے گا فر ایکزامل ٹورنٹو میں ہو سکتا ہے کہ پانچ سے سات سال میں آپ کی باری آئے چھوٹے شہر میں چیک کر لی یہ ہو سکتا ہے کہ جنب سال دو سال میں آپ کی باری آ جائے تو آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا ایک اور بات آئے ایک اور ٹرک میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ کے پاس چار یا پانچ لوگ ہیں لیکن آپ سب کے سب جہے سولہ سال سے یا اٹھارہ سال سے اباب ہیں آپ اکیلے اکیلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے آپ چار بچے ہیں یا دو بڑے بچے ہیں جو کہ اٹھارہ سے اباب ہیں امیہ بیوی ہیں تو آپ چاروں الگ الگ اپلائی کریں اگر تو آپ چاروں کام کرتے ہیں تو اگر جس کی باری جلدی آجے گی تو آپ پھر ایک ساتھ بھی رہ سکتے ہیں ایک ہی مفید موشورہ میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ایک بندہ جو کہ اٹھارہ سال سے اباب ہے ہر آدمی یعنی ایک بندہ پوری فیملی کا نہ کرے بلکہ ہر آدمی اس کے لیے ضرور اپلائی کرے تو میری ساری کنورسٹیشن سے سو سکتا ہے آپ کو امپریشن پڑھے کہ جناب میں نینے جا رہا ہوں پی آر لے کر کے اور جناب دو تین مہینے میں میں ایسا کر پاؤں گا لیکن دو تین مہینے میں آپ تو انکم بھی شو نہیں کر پائیں گے تو اس کا کہنے کا مسئلہ دی جب میں یہ کہہ رہا ہوں پانچ سے سات سال تین سے پانچ سال چھوٹے شہر یا بڑے شہر کی بات ازار سی بات ہے آپ نے کما کی دکھانا ہے انکم کیسے شو کریں گے جب آپ ہر سال انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں تو آپ کو ایک پیپر ملتا ہے نو اے نوٹس آف اسسمنٹ جو نوٹس آف اسسمنٹ ہمیشہ دو سال ایٹ منیمم کا مانگا جاتا ہے تو اس دو سال کے نوٹس آف اسسمنٹ جو کہ آپ نے ٹیکس فائل کیا تھا دو سال یا تین سال اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کنٹینیوز انکم بیس ہزار ہے یا پینتیس ہزار ایسا فائلی اگر آپ ہیں تو اس کی بیس کے اوپر پھر وہ اسسمنٹ کرتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ رکھئے گا کہ جب آپ کینڈا آ رہے ہیں تو آپ کو دو تین سال ایٹ منیمم لگیں گے یہ خوشیاں ذہن میں ملے مت لے کے آئے گا کہ جناب صدیقی صاحب نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا وہاں جا کر کہ ہم دو چار سو پانچ سو ڈالر میں رہیں گے نہیں ایسا نہیں آپ رہیں گے رہ سکتے ہیں لیکن آپ کو انیشیل دو تین سال آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ جاپ کر رہے ہیں گورنمنٹ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو ہڈارام لوگ ہیں خدا نہ خواستہ ہڈارام کہنے کا مصد یہ ہے برا نہیں کہنا کا مصد ہے بہت سارے لوگ ایسے میں جانتا ہوں جو واقعی ہڈارامی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ پیسے زیادہ کما سکتے ہیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ جناب جب یہ سہولت ہے کیونہ اس کا آویل کیا جائے لیکن بہت سارے جینین لوگ ہیں بہت سارے جینین لوگ ہیں جو بیچارے بیڈ لگ ہے کہ وہ جاب نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جاب ہے تو بہتر انکم نہیں ان کی ہو پا رہی ہیں اسے وجہ سے یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے تو ہوفیلی کہ آپ اس کو برا نہیں مانیں گے تو جب آپ اپلائی کریں گے تو گورنمنٹ جو ہے اپنے آفس میں آپ کو بلائے گیا اور آپ کو جب آپ کی باری آئے گی تو آفس میں اس نے بلا کر کے پوری لسٹ آپ کو ایک دے دی رہی ہے پوری پوری جو کالونیز جہوں پہ بنی ہوئی ہیں جگہ بنی ہوئی ہیں کہ آپ کو چیک مار کرنا ہے کہ آپ کہاں کہاں پریفر کر رہے ہیں آپ نے فرس سیکنڈ تھرڈ فورت پریفرنس جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ علاقہ بہتر ہے اس کے بعد یہ والا اس کے بعد یہ والا آپ ان کو وہ فارم فلپ پر کر کے دے دیں گے جب آپ کی باری آ جائے گی جب آپ کو ٹائم ہو جائے گا دو سال تین سال چار پانچ سال چھ سال جو جیسے بھی دیپنڈنگ اپانا ہے میں نے کہا کہ آپ کونسی جگہ کونسی سٹریٹ میں سٹریٹ تو نہیں صوبہ میں کہہ دوں گا کہ وہاں پہ جا کے اپلائی کر رہے ہیں تو جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو کال آ جائے گی فون آ جائے گا آپ کے پاس لیٹر آ جائے گا بسکلی فون تو نہیں فون کے اوپر اس وقت جو ہے بہت زیادہ یہاں پہ پرابلم ہے وہ آپ کو کال کر کے فیک کالز بہت زیادہ ہیں تو فون پہ کبھی بھی مچ جائے گا وہ آپ کو ایک ویب سائٹ دے دیں گے جہاں پہ آپ جا کر کہ اپنا اسٹریٹس جو ہے ایوری ڈی جب چاہیں جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہمیشہ پیپر آئے گا تو جب یہ بات ہو رہی تو میں یہ کہوں گا فون کی سکیم کے اوپر کبھی بھی نہ جائیں فون پہ اگر آپ کو ڈرائے جاتا ہے کسی وجہ سے بھی آپ اس کو ہنگ اپ کریں چیک کریں آپ کا سٹیٹس کیا ہے ہر چیز کے معاملے میں ٹھیک ہے تو جناب یہ دو طرح کے دو ہاؤس جہیں نا ایک کوپریٹیو ہیں اور ایک گورنمنٹ کے جو ہیں وہ نون پروفٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نون تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ آفر کرتے ہیں گورنمنٹ کو تو کچھ آفر کرتے ہیں کہ جناب یہ نون پروفٹ ہیں کچھ آفر کرتے ہیں کہ جناب کوپریٹیو ہو کے رہیں گے چیک کوپریٹیو کیا ہے سلسلہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے تمام چیزیں جو محلہ جو ایریا بنا ہوا ہے اس کی آپ نے خود ٹیک کیر کرنی ہے تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کیمیٹی بنیوی ہوتی ہے جس کے آپ ممبر ہوتے ہیں سارے کیسے جو وہاں رہتے ہوتے ہیں ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جناب کیا چیز کیسے کرنی ہے گراس وغیرہ کس طرح سے کٹ کرنے ہیں اس نور کیسے ریموو کرنی ہے گاربیج وغیرہ کا سلسلہ بہرحال وہ سارا کا سارا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے بلکل پاکستان کی طرح گندے طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے تھک رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت آسان کام ہے جیسے فر ایکزامپل میرا اپنا گھر ہے میں یہاں پر جہا اپنے گراس کٹ میں خود کرتا ہوں گاربیج میں خود رکھتا ہوں یہ تمام چیزیں میں خود کر رہا ہوتا ہوں اس نوری موو میں خود کر رہا ہوتا ہوں لیکن وہ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارپلیٹی بہت اچھا رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی نیٹورکنگ ہوتی ہے لیکن اس طرح سے نون پروفٹ ہوتا ہے جو نون پروفٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ گارمنٹ آپ کا کرائے بھی دے رہی ہے اور وہاں پر وہ سارے کام بھی آپ کے لئے کر رہے ہیں تو جی بیسکلی آپ کو وہاں پر کوئی ایسا کوئی خاص کام بھی نہیں کرنا ہوتا ہے ڈیمپنڈنگ ہے پون کہ آپ کونسے لائف اسٹائل لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر بھی سہولت مل سکتی ہے لیکن ہاں آپ کو کہاں پر ملتا ہے آپ کوپریٹیف لیے اپلائی کر دیجئے آپ نون پروفٹ کے لیے اپلائی کر لیجئے کیونکہ آپ کو کہاں کب وہ کیسے ملتا ہے آپ دونوں جگہ کے لیے ضرور اپلائی کریں آپ جیسے مزید کی بات اور دیکھ لیجئے جیسے مزید کی بات یہ ہے کہ جناب آپ نے چار یعنی اگر آپ سنگل ہیں دو تین سو کرایا دے رہے ہیں فیملی کے ساتھ ہیں سب مل کر کہ صرف پانچ سو ڈالر کرایا دے رہے ہیں لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ اگر ایک ہاؤس دیا آپ کو ہاؤس دینے کے ساتھ صدا وہ کو چار پانچ اپلائن ضرور دے دیں چولا دیں گے فریج دیں گے واشر دیں گے ڈش واشر دیں گے ڈرائیڈ دیں گے سوام چیزیں دیں گے لیکن اس کے اندر کسی چیز میں خرابی ہو جاتی ہے نل کا بند ہو گیا نل کا ٹوٹ گیا نل کا ریپلیس کرنا ہے فر ایکزامپل گٹر کا مسئلہ آ گیا گٹر کے مسئلہ آتے نہیں ہیں جس ان کیس اگر کوئی پرابلم کسی چیز میں بھی آتی ہے اور کوئی چیز خراب بھی ہو جاتی ہے مثلا دیش واشر خراب ہو گیا آپ کے مشین خراب ہو گیا کوئی چولا خراب ہو گیا یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ادارہ جو گورنمنٹ کا ہے یا گورنمنٹ ساری چیزیں ریپلیس اور مرمت بھی کرا کے دے گی آپ نے صرف کرایا دینا ہے جناب جی ہاں آپ نے صرف کرایا دینا ہے دیکھیں یہ یعنی کس قدر ویل فیر اسٹریٹ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہے لیکن ایسے ویل فیر اسٹریٹ بھی ہے جن کے پاس کمی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی کرائے کی وہ آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں کینیڈا کینیڈا ہے جناب کینیڈا ایسے ہی نہیں ہے یہاں پر طریقے کے ساتھ اگر آپ اپنی فیملی کے لگے چلتے ہیں یا کینیڈا میں رہنے والے لوگ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا ان کی بہت لو انکم ہے لیکن وہ بڑے سیٹسفائی گھوم رہے ہوتے ہیں سکون میں پارکس میں بیٹے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے میں سٹڈی کرتا ہوں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور کینیڈا کی گورنمنٹ اپنی اس طرح کی رہایہ کو کس قدر خوبصورتی سے لے کے چل رہی ہوتی ہے میں جب بھی دیکھتا ہوں پتہ لگتا ہے کسی سے بات ہوتی ہے میں بہت دعا کرتا ہوں بہت دعا کرتا ہوں میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہونے والی اللہ تعالیٰ جب چاہے اسی طرح کے سٹڈ بنا دیں آمین سمہ آمین جی ہاں کسی کی بھی دعا فرشتوں کے دعا کے ساتھ مل جائے گی ڈائریکٹ قبولیت کی بات ہے کسی سورس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرح کی دعاوں کو ضبور قبول کر لے آمین سمہ آمین مزید کے بعد یہاں تک دیکھے کہ آپ گئے تھے اور آپ کو مکان ملا یا مکان میں آپ رہتے ہیں لیکن آپ کا فلور خراب ہو گیا یہاں پہ لکڑی کی گھر ہوتے ہیں خراب ہو سکتے ہیں آپ کمپلین کریں آپ ان کو بتائیں تمام چیزیں وہ آ کے سروے کریں گے وہ آ کے ہی ٹوٹ پوٹ گیا ہے وہ آپ کو ریپلیس کر دیں گے اور وہ ہزاروں ڈالر کا ہے جی ہاں آپ سے پیسے نہیں لیں گے آپ دو فلور کا گھر ہے لکڑی یہ گھر ہوتے ہیں اوپر کے واشن سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا نیچے تو جناب آپ کیا کریں گے آپ ان کا جو فارم فل اپ کریں گے کمپلین کریں گے وہ آ کر کے وہ جو سیکڑوں کا جوب ہے وہ سیکڑوں ڈالر کے جو کام ہے وہ آپ کو کروا کے دیں گے آپ کے درخت وغیرہ پیچھے آگے بڑھ گئے ہیں آپ ان کو کمپلین کریں وہ جا کر کے اس تمام چیزیں بنا کے دیں گے کر کے دیں گے کٹ کے دیں گے مزید کے بعد ہے ہر ایریا یا بلڈنگ جو بھی ہے اس کا سپروائزر ہوتا ہے وہاں پہ اس کا آفیس موجود ہے آپ کو کہیں دور جانے کی ضروری ہے آپ تو بہت ساری چیزیں آن لائن کر دی گئی ہیں آپ آن لائن سارے چیزیں جو ہیں کر سکتے ہیں وہیں پہ گھر پہ بیٹھ کر کے آپ آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں تمام چیزیں سیلیکٹر کے بتا دیں جناب یہ پرابلم ہے آپ کو اپنے آپ کے گھر کے اندر چیزیں ریپلیس کرانی ہے ان کا بندہ آئے گا سروے کرے گا اگر وہ کرانی کے لئے جینئن بات ہے کرانی چاہیے ہر حال میں وہ بالکل وہ سارے کام آپ کو کر کے دیں گے اچھا جو ایریا ہے پورا کے پورا اس میں صرف کمپلین کی بات نہیں فر ایک ایساپل آپ کے نظر سے چک گیا ہو لیکن جو سپروائزر ہوتا ہے سپروائزر کا کام یہ ہے کہ وہ انسپیکشن ایوری ڈی وہ ایک انسپیکشن کرتا رہتا ہے کوئی بھی چیز لیک ہو رہی ہے کوئی چیز باہر سے لیک ہو رہی ہے جو کہ آپ کے گھر سے نہیں ہے ایریا کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے کوئی غرابی فیچر میں ہو سکتی ہے وہ تمام انسپیکشن جو ہے ایوری ڈی وہ کرتا ہے وہ خود جو اس کے اوپر جو سروس ٹکیٹ ہے وہ کریئٹ کر کے اس کو وہ ریپیر کرا کے دیتا ہے آپ تو اس کے اپنے گھر کے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پوری ایریا کے خیال کر رہا ہوتا ہے آپ کو ایک پارکنگ الارٹ کی جاتی ہے جو فری ہوتی ہے اگر آپ کی سیکنڈ یا تھرٹ کار ہے وہ تیس سے پچاس ڈالر پر پارکنگ آپ دیں گے وہ آپ کو مل جاتی ہے آپ دیکھیں نا اب اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں چار بندے رہ رہے ہیں پانچ بندے رہ رہے ہیں آپ صرف پانچ سو ڈالر کراہ دے رہے ہیں پارکنگ آپ کی ایک فری ملی بھی ہے آپ نے تیس سے پچاس ڈالر دیا دوسری گاڑی مل گئی دوسری گاڑی کی پارکنگ مل گئی تو اس کو وہ زبدسکسنگ کے ٹکٹ ملتا ہے سبحانہ اللہ ایک بڑے مزید کی بات آؤں کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو لوگ معذور ہیں یا ڈیسبل جسے کہا جاتا ہے ان کے لیے بھی اگزیکلی سیم آفر ہے وہ لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں گھر سے کام کر رہے ہوتے ہیں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں بیس ہزار سے کم ان کی انکم ہوتی ہیں ان کے لیے بھی گھر بنیں اور ان کے لیے سپیشل گھر بنیں زیادہ سے باتیں اوپر چڑھ نہیں سکتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو اسی حساب سے گھر کا ایکسس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ویلچئر پر وہ ویلچئر پر یہاں پر الیکٹرونک ہوتی ہے تو وہ بٹن دبا کے اس کے اندر جا سکے واشیوم بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اتمنان سے پورا بڑا سا دروازہ کھلے گا بٹن دبائیں گے وہ جا کر کے اندر اور پھر واپس آسان کے ساتھ ٹرنڈ کر کے جا ٹرنڈ کریں گے جیسے باتیں بڑی جگہ چاہیے تو اس کا واشیوم بھی بڑا ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو ہاؤسنگ ڈسیبل لوگوں کی وہ بھی جناب بڑا کلاسک قسم کا بنا ہوتا ہے میں یہ پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ممالک میں لوگوں کی ہمارے ایڈمسٹریٹر کی سوچ ایسی ہو جائے ہمارے ملک میں ایسے ہی نظام عطا فرما اور میں آپ لوگوں کے لئے اور سب کے لئے دعا ہمیشہ کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے سنا ہے لیکن آج میں خصوصا دعا کروں گا آپ مل کر کے آمین کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما دے خصوصا مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص فرما دے خصوصا فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کریں آمین سمم آمین پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ